اگر آپ ہوش کہنا پھول نہیں لیتے ہیں یاد رکھی آپ کی آنے والی نسلیں بڑا حسوس کریں نازو بس سے گزر رہے ہو میرے توستو آپ حسینی ہن میں رن جاؤ اور سیدھ نارہ حسین سیدھ یہ من نارہ مت لگاؤ کہ ہم حسین کا ڈامن نہیں چھوڑیں گے بلکل لگاؤ نارہ لیکن حسین تامن حسین کو دھامو بھی اور چھپ چھپ کر کے مسلمان مت بنو بلکہ اندر کے بھی مسلمان بنو باہر کے بھی مسلمان بنو آج ہماری بچوں تو کیا ہو گیا ہے کوئی ہاتھ میں کڑا پہنے گھوم رہا ہے کوئی لال دھگا پہنے گھوم رہا ہے کوئی گتہ کتنگ اڈبا کے گھوم رہا ہے ہے نا کوئی زنجیر پہنے گھوم رہا ہے کیوں؟ تاکہ لوگ ہمیں مسلمان نہ سمجھیں اگر تمہارا یہی جذبہ ہے کہ ہاتھ میں کڑا زنجیر اس لیے پہنے ہوئے ہو کہ لوگ آپ کو مسلمان نہ سمجھیں تو یہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے ایمان کی تمزوری ہے میاں اس تمزوری کو دور کرو اور اپنی شکل ایسی اختیار کرو کہ دور سے ہی دیکھنے والا دیکھ دیکھ لے کہ یہ نبی کا غلام جا رہا ہے یہ امام حسین کا غلام جا رہا ہے حضرات غور کریے گا اللہ آپ کے جان و مالکے حفاظت کرے اللہ آپ کی جان بھی بچائے میری جان بھی بچائے مگر کس کی تب موب لنچنگ ہو لائے کوئی پتہ نہیں ہے ابھی دو دن پہلے ہریانہ میں ایک مزید کو شہید کیا گیا اور وہاں کے انیس سال کے موزید کو مار ڈال دیا گیا قتل کر دیا گیا اس طرح کی ہر کپے ملک میں ہوتی رہتی ہیں چند گندے مل کر کے مدھبی نعرہ لگانے پر مجبور کرتے ہیں اور اگر نعرہ نہیں لگایا تو آپ کو جان سے مار دیں گے لیکن ان کا تارگیٹ مار نہیں ہوتا ہے نعرہ لگائیں گے تب بھی وہ آپ کو ماریں گے نہیں لگائیں گے تب بھی وہ آپ کو ماریں گے ایسے نازوک طور سے آپ گزر رہے ہیں تو آپ تب حالی آپ کو مشارہ دے گا کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو اور اللہ آپ کے جان و مال کی حفاظت کرے میرے جان و مال کی بھی حفاظت کرے مگر ایسے نازوک طور سے اگر تمہارا گزرنا ہو جائے یعنی ایسا نازوک طور تم پر آ پڑے اور چند گندے مل کر کے آپ سے کفری کلمات کہوائے تو خدا کا واسطہ دے کر کے کربالان کے شہیدوں کا واسطہ دے کر کے میری قوم عرض کرتا ہوں زندگی کی آخری سانس تک اپنے ایمان کا سودھا من کرنا اپنے ایمان کا سودھا من کرنا اس لیے کہ اگر موت نہیں آئی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا اور موت آگئی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا اگر زندگی کی آخری سانس تک کلمہ پڑھتے رہنا کیونکہ اگر اسی حالت میں مر بھی جاؤگے تو شہید کہلاؤگے بچا ہوں گے تو غازی کہلاؤگے قرآن کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے کل اتنا پیسہ لٹھا دا گونڈا میں شاہر صاحب کو اتنا دیا گا ہے غزالی صاحب اور جب تخلیر شروع ہوئی تو دو گھنٹا میں انتر گئی دس روپیاں نہیں دیا دیں گے میں ایسے کہو سوال نہیں پیرے میں گورنمنٹی منازم ہوں اللہ پہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بتا دیتے کیا مسئلہ اور دعا دیں گے صلاح سینہ میں نے وہ اردو تربی میں بتا دیا میں نے یہ تمندت ہی ارے کوئی بات نہیں آپ نے سب سمجدارے ہیں سب جانتے ہیں مط 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 بس دلاؤں کی درخواست ہیں اور اگر میرے دین کے لئے کوئی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہی کہ نہیں دست انخواہیت میں دین کے نام پرکل باندے انشاءاللہ انشاءاللہ حضرات ہم میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم دھرنا دیں گے احتجاج کریں گے ہماری ہی سینوں پر گولیوں کو تابچائی گا اس لئے پائش رہ کر لو کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے احتجاج نہیں کریں گے بلکہ ہمارا اگلا قدم یہ ہوگا کہ اگر قرآن کے خلاف کوئی ایک زبان کھلے گی تو ہم بدلے میں سو زبانیں قرآن پڑھنے والی تجاہر ہیں انشاءاللہ حضر سے بولو انشاءاللہ اس لئے آج محفلِ حسین میں شہیدانِ کربلا کے نام سے آپ سے بھید مانتا ہوں خدا کے واسطے اپنے بچوں کو بغیر قرآن پڑھا نہ رہنے دینا اور یہ مشن چھیڑ دو کہ گاؤں کا کوئی بھی بچہ بغیر قرآن پڑھا امام کا صافی قرآن ہے کیا بھا 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 مدرسہ جگہ پڑی مگر مدرسہ تعمیر نہ ہی رہو بہت بڑیہ جگہ مدرسہ جگہ پڑی ہی کہاں میں آپ سب سے گزارش کروں مجھے پتہ چلا ہے کہ دو دن کے بعد بھی جل سکتے ہیں یہ قوم بھی تنی جذباتی ہے امام صاحب سے بھی کہتا ہے اور میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں آپ نے امام صاحب سے نام نہیں دیا یہ بھی غلط کیا اور امام صاحب بغیر نام کے نہیں آسکتے ہیں کیا جو گاؤں میں نماز پڑھاتے ہیں تو انہوں نے بھی غلط کیا ہے اپنی ان سے کہہ کر آئے ان کے مو پر اور آپ کے مو پر آپ سے کہہ رہا ہوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اور مجھ سے نفرت مدرنا آپس میں محبتیں کرو ایک ایک لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہو اور خدا کے واسطے امام حسین کے نام سے ایک لاکھ روپی میں ایک کمرہ بناوں گے دس پنزرہ سال میں دس پنزرہ کمرے ہو جائیں یہ مدر سمجھ جائے گا قرآن پڑھنے والے تمہارے تیار ہو جائیں ایک ضرورت بھر کا جلسہ کر لو چونکہ جلسوں سے بیداری ہوتی ہے میں یہ نہیں کہتو مجھے بلائیے نہ آپ کے لیے مقدروں کی کمی ہیں اللہ کے کرم سے ہندوستان بہت بڑا ہے بہت جلسے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے مگر بھیک مانگتا ہوتا کہ اگر اس گاؤں میں مدرسہ نہ ہو تو مدرسہ ضرور قائم کر لو پھلے سے چھوٹا ہو اور قوم کا کوئی بھی بچہ بغیر دران پڑھا نہ رہ جائے اس کا خیر رکھنا امام صاحب ہماری نئے قابل احترام ہے ہر عالم دین حافظ قرآن قاریہ قرآن ہمارے لئے عالم دین ہے اور آپ لوگ اپنے دوستوں کی ستر غلطیاں معاف کرتے ہیں اپنے اماموں کے لیے کبھی بھی زبان دراز زندہ کیا کرو ان کا احترام کیا کرو اگر وہ کچھ کہہ بھی دیں تو جیسے ہم کوٹوال کی اور پولیس کی دروہ کی دو چار گالییں سن کر کے انسنے ہو جاتے ہیں ایسے ہی ہمارا امام ہمارا پیشوہ ہوتا ہے رہ پر ہوتا ہے دو چار باتیں اس کی بھی سن کر کے پرداشتہ کے کے آگے ٹھالو اگر امام میں کوئی شرعی کمی ہے تو آپ اس کو چیج بھی کر سکتے ہیں اور اپنے علماء سے مسئلہ بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن شرعی کمی نہیں ہے تو کسی پر ظلمت کرو ہماری ہی قوم جب ہماری اماموں پر ساتھ ایسا کرے گی تو یہ دین کیسے سلامت لے گا اور آپ کیسے ادھر سو اور ساتھی ساتھ یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ٹھیک امام حسین نے دس محرم کو ان کی شہادت ہوئی ہے اہل بیت افراد اہل بیت اکھار کے سترہ افراد کربلا میں دس محرم الحرام کو شہید ہوئیں بس آخری باتیں دو چار باتیں امام حسین کے تعلق سرز کروں اب تقریح ختم کرو کربلا میں سترہ افراد اہل بیت اکھار کے شہید ہوئیں کتنے سترہ یعنی سترہ اہل بیت کے گھر کے اور وفادارے نے حسین ملا کر کے بہتر شہدہ نے شہادت کا چام کیا ہے مگر دین دس محرم الحرام کو ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے قرآن کریم کریں کی ترابط کریں سبیل لگائیں فاتحہ خانی کریں اپنے بچوں کو شہدائی کر گوبلا اور اہل بیت کا سکھوں سنائیں مگر ہائے افسوس جس دن میری امام شہید ہوئے اس دن ہم نے مصموعی کربلا میں میلے لگانے کی آدھے پیٹ آلنی ہے اور میری قوم کے لنچے لپنگے لونڈی آواز موٹر سائز جنہوں پر بیٹھ کر کے کربلا اس لیے جاتے ہیں تاکہ اور تو کھن تک ہیں اور یہ بے حیاء پیپر کا مات کریے گا مجھے میں بھی کسی کا بھائیوں کسی کا شہر ہوں مات کریے گا سچا عرض کر رہا ہوں میکہ پر زیب و زینت کر رہا ہوں میکہ لگا کر کے بے پردی کی بے حیائی کے عالم میں جس طرح سے ہماری ماں بہن میلوں کے چکر لگاتی ہیں سو چھو دل پہ ہاتھ رکھے کیا میرا امام تمہارے ان کارگراموں سے خوش ہوتا ہوگا جب یزیدی حضرت زینب کے چہرے چہرے سے چادر کھیستے تھے تو آہے نکلتی تھی حضرت زینب کی کربلا میں آہے نکل جاتی تھی اس خاندان کی عورتوں کی مگر کتنے بیغیرت ہو گئے ہم کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو سجاد جا کر کے میڑوں کے چکر لگواتے ہیں عورت اور ہمارے میڑوں کے نام پر غیر مسلموں کی دھیڑ بھی آ جاتی ہے گنڈا گھردی کرنے کے لیے مزے لینے کے لیے عورتوں کے ساتھ چھڑکھانے کرنے کے لیے اگر آپ کے یہاں ایسا نہ ہوتا ہو تو میں آپ کو مبارک بات پیش کروں گا مگر میں حالات کو دیکھ رہا ہوں اس لیے میں ارش کر رہا ہوں آپ سے ابھی دو سال پہلے کرناتک میں ہجاب کا مسئلہ چھڑا ہوا تھا اور ہم سب رونے لگے کہ صاحب ہمارے ساتھ سنوہ رہا ہے ہماری مسی چھین لی گئی تین طرح کا مسئلہ ہمارے ساتھ ہو گیا اب ہجاب کا مسئلہ ہمارے ساتھ ہو گیا اور یہ مسئلہ ہجاب کا سپری قوٹ تک پہنچا کرناتک کے سکولوں کے گیٹ پر بوڈ لگا دیئے گئے کہ ہجاب والی بچیاں ہماری سکول میں نہیں پڑ سکتی نوئنٹری یہ بوڈ لگا دیئے گئے اور یہ ہماری گوڈی میڈیا پوری دنیا میں کہہ رہی تھی کہ ہجاب کا حکم قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں آیا ہے اس بہری گنگی میڈیا کو بتا دو کہ لفظ ہجاب قرآن میں ایک بار نہیں سات بار آیا ہے اور خوشی کی بات یہ ہے مبارک بات پہ شکتا ہوں آپ کو کہ کرناتک میں جو منتری ہجاب کو لے کر کہ سب سے زیادہ ناٹک کر رہا تھا اللہ نے اس الیکشن میں اسے اتنا ظلیل فرما دیا کہ پورے کرناتک میں مو دکھانے کے قابل نہیں رہ گیا ہے بس میری قوم میں یہی تیروں وقت کا انتظار درو یہ بادل چھکے کے اسلام سے اجازہ قیابت تک باقی رہے گا بہت یہی عرض کرتا ہوں کہ اپنا راستہ سیدھا رکھو اگر تمہارا راستہ سیدھا ہوگا تو اللہ سمدر میں بھی تمہارے یہ راستے لے ہائے 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 زندہ آبار زندہ آبار سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا اس لیے تسم حرم الحرم کو اپنی پہن بیٹیوں کو اپنے گھر میں رکھو میلو کے اچھا کرنا لگوا آپ نہیں جائیں گے میلے خود قدم ہو جائیں گے آپ نہیں جائیں گے میلے خود قدم ہو جائیں گے اپنی پہن بیٹیوں کو گھر میں رکھو پردے میں رکھو اپنی پہن بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ زہرہ کی تربیت ان کے تعلیم سناو اپنی پہن بیٹیوں کو اور ان کے تعلیم کے روشنی میں اپنی پہن بیٹیوں کو تربیت ہو اور آپ یہ درس مغرب الحرام کو اپنے گھروں میں سبی لے لگائیں اور روزے کے احتمال کریں پاک صاحب ستھرے رہیں کھڑے ہو کر کے اگر کوئی حافظ قاری ہے تو آپ ان سے اہلِ بیت کا ذکر سنیں اور اگر کوئی نہیں ہے تو کتاب لے لیجئے اور اپنے گھر کے چار پانچ لڑکوں کو گھر کی عورتوں کو بچوں کو بٹھا کر کے کم سے کم شہادت امام حسین تو بیان کر دیجئے اور اہلِ بیت کا ذکر کر لیجئے ان کے فیوز و برداد انشاءاللہ آپ سب کو حاصل ہوں گے حوش میں رہو مسلمانوں عادتیں کافروں والی مشفہ والی عادتیں چھوڑ کر کے کھل کر کے